نمازکار آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے دی کر انٹفیس شو میں اور میں ہوں آنند کمار آج سے کچھ دن پہلے ہم نے ایک ٹاپک انیلیسیس کیا تھا نپال نے اپنا پولیٹیکل میپ جاری کیا تھا اور اس میپ میں بھارت کے لپیا دھررا کالا پانی اور لیپو لیک کو اپنے چھیتر میں شامل کیا تھا اب چار اگز دو ہزار بیس کو پاکستان نے بھی ایک اپنا پولیٹیکل میپ جاری کیا ہے اور اس پولیٹیکل میپ میں بھارت کے دو کے اندر شاسید پردیش جمہو کسمیر اور لندہ کو اپنے چھیتر میں شامل کیا اس کے علاوہ گجرات کے جونہ گڑ اور سرکرک کو بھی اپنے چھیتر میں شامل کیا ہے یہاں تک کی سیا چین کو بھی اپنے اس پولیٹیکل میپ میں شامل کیا ہے جمہو کسمیر پر ہم نے کئی بار انیلیسیس کیا ہے لیکن آج کے دی کرنٹ افیشو میں ہم جونہ گڑ اور سرکریک اور سیا چنسری لٹک کس پرکار سے بھی واد ہے اس پر چرچہ کرنے والے ہیں تو چلیے آج کے دی کرنٹ افیشو کی شروع کرتے ہیں یہاں بات ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ اگر پاکستان کی طرف سے کوئی اس طرح سے میپ جاری کیا جاتا ہے تو وہ جمہو کسمیر کو اپنے چھتر میں سامل کرے گا ہی کرے گا لیکن جو پہلے سے ویوادیت ایریا ہے جس پر ابھی تک پاکستان نے بھی اپنے پولیٹیکل میپ میں اسے سامل نہیں کیا تھا چاہے وہ گجرات کا جونہ گڑ کا ایریا ہو چاہے وہ سرکریک کا ایریا ہو جو ابھی تک ویوادیت ایریا تھا اور پاکستان بھی اس کو ویوادیت مانتا تھا اسے بھی اب اپنے پولیٹیکل میپ میں سامل کیا گیا ہے پاکستان دوارہ جس پر بھارت کی طرف سے کڑی پرتیکیریہ بھی دی گئی ہے اسے ہم بریفٹ میں انالیسز کریں گے لیکن سب سے پہلے میپ کی مدد سے ہم پر سمجھنے کا پریاز کرتے ہیں کہ آخر پاکستان نے کون کون سے بھارت کے ایریا کو اپنے حصے میں سامل کیا ہے یا پھر دعویٰ کر رہا ہے تو یہ پاکستان کا پورانا میپ ہے اور اس میپ کے انسار پی اوکے کے علاوہ جمہو کسمیر جو کہ اب دو چھتروں میں بڑھ چکی ہے دو کے اندر ساسید پردیسوں میں جمہو کسمیر اور لڈاک دو کے اندر ساسید پردیس ہیں یہ دونوں کے اندر ساسید پردیس کو اب یہاں پر پاکستان اپنا اس کو بتا رہا ہے اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی مہتپون چھتر ہے لڈاک میں سیاچین کلیسیر اس پر ہم آگے انالیسز کرنے والے ہیں اس پر بھی پاکستان اپنا دعویٰ کیا ہے اس پولیٹیکل میپ کے جاریے اس کے علاوہ گجرات کا دو چھتر ہے جو کہ جنہگڑ اور اس کے علاوہ سرکریک ان دونوں چھتر کو بھی پاکستان نے اپنے اس پولیٹیکل میپ میں سامل کیا ہے اگر اس میپ کو آپ توڑو گے تو یہ آپ کا پورا جمہو کسمیر کا ریزن جس میں جمہو کسمیر اور لڈاک اور سیاچین کو پاکستان نے اپنے پولیٹیکل میپ میں سامل کیا ہے اور یہ آپ کا جنہگڑ کا ایریا ملے گا گجرات راجے میں اس کو اپنے پولٹیکل میپ میں پاکستان نے سامل کیا ہے اور اگر ہم یہاں پر سرکرک کی بات کریں تو یہ رہا آپ کا گجرات کا سرکرک یہ ایکچولی میں ہم کہیں تو بھارت کے کچھ پرانت کو اور پاکستان کے سندھ پرانت کو الگ کرنے والا ایک پانی کی لائن ہے اس پر ہم وستار سے چرچہ کریں گے آگے تو یہ سرکرک ریزن پر بھی پاکستان نے یہاں پر اپنا دعویٰ کیا ہے تو اس پرکار سے چار پانچ میپ کے مدد سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ پاکستان نے کن کن چھتر پر اپنا دعویٰ کیا ہے جیسا کہ میں نے بتایا جمہو کسمیر کے بارے میں ہم نے بہت بات ڈسکس کیا ہے کہ آخر پاکستان جمہو کسمیر پر اپنا دعویٰ کیوں کرتا ہے لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم انالیسس کرنے جا رہے ہیں سیاچین ویواد آخر پاکستان اپنا دعویٰ سیاچین پر کیوں کرتا ہے اس کے علاوہ جنہ گڑھ ویواد اور اس کے علاوہ سرکرک ویواد تو چلیے دیکھتے ہیں یہاں سب سے پہلے سیاچین ویواد تو چلیے یہاں سب سے پہلے سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں کسے سیاچین ویواد کو لیکن سب سے پہلے سیاچین ویواد کو سمجھنے سے پہلے ہم یہاں سیاچین کے بارے میں سمجھتے ہیں سیاچین آپ کا آج آتا ہے کہاں لدھاک کندرساسیت پردیس میں سیاچین استیت ہے آپ کا کارا کورم سرینی میں جو کی سمودر تل سے لگ بھگ 5,700 میٹر کی اونچائی پر استیت ہے اگر آپ اسے فیٹ میں کنورٹ کر دو تو لگ بھگ 18,000 فیٹ کی اونچائی پر استیت ہے یہ دنیا کا سب سے اونچا یودھچیتر مانا جاتا ہے اور اگر اس کے بارے میں بات کروں تو یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا گلیسیر مانا جاتا ہے اور اس کی لمبائی لگ بھگ 70 سے 75 کلومیٹر ہے اب ہم یہاں بات کرتے ہیں سیاچین گلیسیر ویواد کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ یہاں سیاچین کو تھوڑا سا میپ کے جریعے سمجھ لیجائے اگر آپ کو یہ دکھ رہا ہوگا پورا انڈیا کا میپ ہے یہ جمہو کس میر کا ریزن ہے یہ آپ کا LOC ہو گیا یہ آپ کا LOC ہو گیا یہ آپ کا LOC یہ آپ کا P.O.K اور یہ آپ کا یہاں پر سیاچین گلیسیر ہے ٹھیک LOC کے اوپر میں اب سیاچین ویواد آخر ہے کیا تو جب بھارت اور پاکستان کے بیچ 1971 میں یدھ ہوا تھا اس کے بعد 1972 میں ایک سمجھوتا ہوتا ہے اس سمجھوتے کو ہم لوگ کس سمجھوتے کے نام سے جانتے ہیں سملا سمجھوتا اس سمجھوتے میں بہت کچھ باتیں ہوتی ہیں لیکن سیاچین گلیسیر کے بارے میں کوئی باتیں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ بہت اونچائی پر برفیلی ایریا ہوتا ہے تو اس کو بھارت بھی بنجر مانتا ہے اس کو پاکستان بھی بنجر مانتا ہے تو اس لیے اس پر کسی بھی پرکار کا کوئی ڈسکسن نہیں ہوتا لیکن 1984 میں پاکستان نے اس گلیسیر پر کبجہ کرنے کی کوسیس کی تاکہ لوگ پر اس کا کنٹرول ہو سکے اور اگر سیاچین گلیسیر پر پاکستان کا اس وقت کنٹرول ہو جاتا تو چین کے ساتھ میں وہ لوگ پر کنٹرول کر سکتا تھا اور لوگ پر کنٹرول کر سکتا تھا لیکن اس سمجھوتے میں بھارت نے ایک آپریشن چلایا اس آپریشن کا نام تھا آپریشن میگ دود اور اس آپریشن کا نام یاد رکھیے گا آپریشن میگ دود سیاچین میں چلایا گیا تھا 1984 میں تاکہ پاکستان وہاں پر کبجہ نہ کر سکے اور اس آپریشن کے تحت بھارتی سینا نے سیاچین گلیسیر پر اپنا کبجہ کیا تب سے لے کر اب تک جو ہے سیاچین گلیسیر بھارتی سینا کے کبجے میں ہے اور یہاں 1984 میں جو میگ دود آپریشن شروع ہوا تھا 2003 کے ایک سمجھوتے کے بعد ہوا سانتھ ہو جاتا ہے سیاچین گلیسیر بھارت کے سیکیورٹی ریجن سے LOC کی ریجن سے اور LOC کی ریجن سے بھی بہت مائنے رکھتا ہے اور اسی لیے بار بار پاکستان جو ہے سیاچین کو لے کر بھی ویواد کھڑا کرتا ہے کہ سیاچین جو ہے اس کے حصے کا ہے لیکن ستیتہ آج یہ ہے کہ سیاچین بھارت کا ایک ابھین انگ ہے تو یہ ہو گیا سیاچین سے جوڑا ہوا ویواد اس کے بعد ہم لوگ سمجھتے ہیں سیاچین گلیسیر بھارت کے بعد یہاں پر ہم سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں کہ آخیر جوناگر بھارت کیا ہے تو ہمارا دیس آجاد کب ہوا 1947 میں اور اس کے ساتھ ہی بھارت اور پاکستان کا بٹوارہ بھی ہوتا ہے تو بہت ساری ریاستیں ہوتی ہیں اس سمیں بھارت میں تو ان لوگوں کے پاس میں تین آپسن ہوتا ہے ریاستوں کے پاس میں یا تو بھارت میں سامیل ہو جاؤ یا تو پاکستان میں سامیل ہو جاؤ یا تو سوطنتر رہو بریٹس گورنمنٹ کی طرف سے ایسا آپسن رکھا گیا تھا تو اس میں ہیدر آباد جمہو کسمیر یا پھر جوناگر یہ ایسی کچھ ریاستیں تھیں جو سوطنتر رہنا چاہتی تھیں اس میں سے بھی جوناگر بھی ایک ایسی ریاست تھا جو کی سوطنتر رہنا چاہتا تھا لیکن بعد میں وہاں کے نواب محمد محاوت نے پاکستان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا لیکن ایک بات یہاں پر سمجھئے گا وہ پاکستان کے ساتھ جانے کا فیصلہ تو انہوں نے کر لیا لیکن جوناگر میں اسی پردیسط سے جادہ کی آوادی جو تھی وہ ہندو آوادی تھی اور یہ ساری آوادی وہاں پر ودروہ کرنے لگتی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں جائیں گے ہم بھارت کے ساتھ میں رہیں گے اس کے بعد جو وہاں کے محاوت یا نواب تھے وہ تو پاکستان چلے جاتے ہیں اس کے بعد بھارتیہ سرکار اور سینہ کی مدد سے جناگر میں ایک جنمت سنگرہ کروایا جاتا ہے اور اس جنمت سنگرہ میں 99% جو ووٹ ہوتا ہے وہ بھارت کے پکچھ میں ہوتا ہے اس پرکار سے جناگر جو ہے بھارت میں سامل ہو جاتا ہے اس کے بعد سے لگاتار پاکستان جو ہے جناگر کو ویوادیت ایریا مانتا ہے اس آدھار پہ کہ جو وہاں کے نواب تھے محمد محاوت ان کے آدھار پہ جناگر پاکستان میں جانے کا فیصلہ کیا تھا لیکن وہاں کی آوادی جو تھی 80% وہ چاہتی تھی کہ وہ ہندوستان میں رہے اور لگ بھگ 99% تک جو ہاں جنمت سنگرہ ہوا وہ سب نے ہندوستان کے ساتھ میں رہنے کا فیصلہ لیا اور آج بھی جو پولٹیکل میپ جاری کر کے پاکستان نے جناگر کو اپنے حصے میں سامل کیا ہے وہ اسی کے آدھار پہ اپنے میں سامل کرتے ہیں کہ جو اس سمیے کے نواب تھے وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا سیاچین ویواد اور اس کے بعد جونہگر ویواد اس کے بعد ہم لوگ سمجھتے ہیں سرکرک ویواد آخر کیا ہے دونوں کے کچھ ایمپورڈن فیکس جو جو میں نے بتائے ان سب کو آپ لوگ یہاں پر دھیان رکھئے گا سرکرک ویواد کو سمجھنے سے پہلے میں ہاں پر چاہتا ہوں کہ آپ سرکرک کا تھوڑا سا ایک بار میپ دیکھئے اور اس کے بعد اسے تھوڑا سا سمجھنے کا پریاس کیجئے یہ آپ کا گجرات کا کچھ ایریا ہے اور یہ آپ کا پاکستان کا سندھ ایریا ہے دونوں کو بھی بھاجیت کرتا ہے یہ سرکرک اور یہ ایک لمبی پٹی ہے پانی کی لمبی پٹی اور اس کی لمبائی جو ہے 96 کلومیٹر ہے اسے بان گنگا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یا جانا جاتا تھا حالان کی یہ مچھلی پالن کے لیے بہت پرسید چھیتر ہے اور اسے پہلے سرکرک کہا جاتا تھا کیونکہ سر نام سے اس چھیتر میں ایک بہت ہی پرسید مچھلی پالن کیا جاتا تھا لیکن بعد میں اسے سرکرک کہا گیا کیونکہ ایک بریٹیس پرتینی دی تھے انہی کے نام پہ اس چھیتر کا نام جو ہے اس 96 کلومیٹر لمبے ایریا کا نام سرکرک رکھا گیا تو آخر یہ پورا ویواد ہے کیا اب ہم اسے سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں سرکرک جو ہے آجادی سے پہلے بومبے پریسیڈنسی کا حصہ ہوا کرتا تھا یعنی 1947 سے پہلے آپ اسے مان لو سندھ پرانت بھی بومبے پریسیڈنسی کا حصہ تھا اور اس کے علاوہ جو کچھ کا ایریا تھا وہ بھی بومبے پریسیڈنسی کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا لیکن 1947 میں جب بھارت اور پاکستان الگ ہوئے تو سندھ کا جو پرانت ہے وہ پاکستان میں چلا گیا اور جو کچھ کا ایریا ہے وہ آپ کا بھارت کو ملا آجادی سے پہلے اگر ہم تھوڑا چلیں تو کچھ جو ہے ایک ریاست ہوا کرتا تھا اور اس ریاست کے مہاراجہ جو تھے وہ رو مہاراج تھے وہ رو مہاراج تھے تو اس سندھ پرانت اور کچھ کے مہاراج کے بیچ میں فوجیداری معاملے کو لے کر بحث تحس ہوتی ہے جھگڑا ہوتا ہے اور اس جھگڑے کا انتھ ہوتا ہے بمبئی سرکار سنکلپ سے یعنی کی بمبئی گورنمنٹ ریزولیوشن انیس سو چودہ کے تحت اور اسی انیس سو چودہ کے بمبئی سرکار سنکلپ کے تحت میں پاکستان کہتا ہے کہ جو کرک کا پورا ایریا ہے وہ سندھ پرانت کا ہوگا لیکن بھارت سرکار کہتا ہے کہ یہاں پر انیس سو پچیس میں بھگ 96 کلومیٹر کا ہے اور سیما نردھارن کرے گا یعنی کی بیچ میں ایک پلر کھچا گیا تھا جسے میڈل پلر بھی اس سمیں کہا جاتا تھا اور اسی پلر کے آدھار پر بورڈر کا نردھارن کیا جائے گا لیکن پاکستان چاہتا ہے کہ پورا سرکریک والا جو 96 کلومیٹر کپ ایک پانی کی لائن ہے وہ پورا پاکستان کو ملے لیکن بھارت اس میں کہتا ہے کہ 1925 کے مانشتر کے حساب سے آدھا جو رول ہے اس کے حساب سے اس کو آدھا ملنا چاہیے اور اس چھتر میں بہت مچھواروں کے لیے پورے ایسیا پرویواد کافی لمبے سمیہ سے نہیں ہوا ہے 1960 کے دسک میں اس پرویواد شروع ہوا تھا لیکن حال فیلحال کے دینوں میں اس پر کسی پر کوئی ویواد نہیں ہو رہا تھا لیکن اب جب مانشتر میں ایڈ کیا گیا ہے تو اس پر ویواد ہو سمبھ سی اور اب جب پاکستان نے نیا مانشتر جاری کیا ہے تو ویواد لاجمی ہے اتپن ہوں گے ہی کیونکہ اس سرکریک ایریا میں بھارت کا بھی پرتنی دیتو ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بھارت جو مچھوارے ہیں مچھلی پارن کا کام کرتے ہیں تو پاکستان کی جو نو سی نا ہے ان کو اٹھا کر لے چلی جاتی ہے تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہو سیا چین ویواد جون گر ویواد اور سرکرک ویواد جمہو کسمیر ویواد کو چھوڑ دیں تو یہ تین ویواد ایسے ہیں ہے وہ خود پاکستان جانے لیکن آپ اتنی باتوں کو یاد رکھئے گا کی بھارت اور پاکستان کے بیچ میں جمہو کسمیر ویواد کس پرکار سے ہے اور لدھاک پرانت کے سیا چین ایریے میں کس پرکار سے ہے جرور کیجئے گا تو آج کے دی کرنٹ ایفیش میں فیل اتنا ہی تھانک ی تھانک ی برمیچ